تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں آپ نے اچھی چی نیتیں نہ کیوں آپ بھی کر لیجئے ناظرین بھی کر لیں حسبحال اچھی چی نیتیں کہ جب تک اچھی نیت نہیں ہوتی کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا اب تو آپ سے پوچھنا ہے نا آپ کے بارے میں آپ سے جو سوالات کا سلسلہ جاری ہے آپ کی ذات کے بارے میں تو اس میں آپ کیا کیا اچھی چی نیتیں بیان کریں گے کہ آپ نے اسی کیا اچھی نیتیں کی ہیں کہ عموماً اس طرح کا سوالات ہر ایک سے کی ہی جاتے ہیں زندگی کے جیسے وہ اسکول وغیرہ کولیج وغیرہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان سے بھی سوالات کی جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے نا قابل فراموش واقعہ تو اس میں وہ اچھا واقعہ بھی ہوتا ہے اور برا واقعہ بھی ہوتا ہے تو اس طرح کے جو انسان سے اس کی ذات کے بارے میں سوالات کی جاتے ہیں وہ بالخصوص جہاں یہ آپ کی ایک صیرت اور آپ کی ایک ذات ہے جو لوگوں کے لیے اس میں یہ ایک بہت سے ہم نے کوئی سیکھنا ہے اور وہ بھی آپ کے بھی پیش نظر ہے تو اس میں آپ کی ایسی اچھی نیتیں بیان کریں گے کہ جو اگر کسی اور کو اس طرح کا واسطہ پڑے تو وہ اس طرح کی نیتیں بنا کر چاہے تو بات کریں اور ان نیتوں میں کیا دھوکے کا کوئی احتمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کچھ اسلحے میں کچھ مدنی پول عطا کریں بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ایک ہی کام میں اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے بری نیت بھی ہو سکتی ہے اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب ملے گا اور بری نیتیں ہوں گی تو حسب برائی اس کے نتائج ہوں گے تو میری یہ نیت جیسے کہ میں قبلہ روح بیٹھا ہوں اتباع سنت میں بیٹھا ہوں بکرے کی خال پر بیٹھا ہوں انکساری کے حصول کے لیے اسے انکساری ملتی ہے نیکی کی دعوت دوں گا تحدیث نعمت کے لیے اپنے واقعات بیان کروں گا حسب ضرورت کہ اس سے امت نفعہ اٹھائے کیونکہ مجھ سے بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں اور جس سے لوگ محبت کرتے ہیں اس کی اچھی باتوں کو اچھی بری دونوں طرح کی باتوں کو فولو کرتے ہیں لیکن ہم چونکہ مذہبی لوگ ہیں ہماری اچھی باتیں جو وہ ماننے والے چاہنے والے محبت جو ہے اس کو اپنائیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں میں انشاءاللہ اچھی باتیں اپنی زندگی کے تعلق سے ارز کروں گا اللہ تعالی سے پناہ مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالی مجھے حب جا سے بچائے اور اخلاص کی نعمت سے محبت کریں ریا کی تباہکاری سے محفوظ فرمائیں مدنی چینل کی ترقی کے لیے بھی میری نیت ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پسند کے مقرر مبلغ وغیرہ کو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کروڑ ہا کروڑ حسان کے ہزاروں لاکھوں کے دلوں میں اس نے میری محبت پیدا کی تو میں جب اس طرح آتا ہوں تو تجربہ آئی ہے یہ کہ بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ مدنی چینل دیکھتے ہیں تو یہ مدنی چینل ایک دین کی تبلیغ کا ہے اور یہ برقی مبلغ ہے یہ اور اس کے ذریعے ہم پونے دوستوں سے زائد ممالک میں الحمدللہ داخل ہو رہے ہیں تو اس طرح یہ کہ مدنی چینل کی بھی دھوم مچے دعوت اسلامی کی دھوم مچے اور مسجد اور تحریک جو ہے نا اس کو زیادہ زیادہ ترقی ملے اس لیے میں ویسے ہے یہ لوگوں کا نیچر کہ ایک فرد کسی مشہور شخصیت یا مشہور آدمی کے زندگی کے طریق پہلو اور گوشوں کو جاننے کی وہ جستجو رکھتا ہے اچھا اب وہ تک جستجو رکھتا ہے اب اس کا جستجو رکھنا کیا یہ درست ہے اور آپ کا خود ہی اس طرح جو ہم ترقیب لے کر چلیں تو وہ اس میں تو نہیں نہ آئے گا کہ ایک وہ جو آپ مدنی مذاکرے میں جو ایک والا تجسسو کے حوالے سے جو فرماتے ہیں تو یہ تو لوگوں کی ایک ہوتی ہے زندگی کے اندر وہ مداخلت کرتے ہیں ٹٹولتے ہیں کھاتا کیسا ہے پیتا کیسا ہے اٹھتا کیسا ہے بیٹھتا کیسا ہے اس میں اور ہمارا یہ جو انداز ہے جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ عمیل سنت کی جو زندگی کے مختلف پہلو ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے تو ان دونوں میں فرق تو کیا جائے گا اب یہ کہہ دیکھو نا یہ پہلے ہی ارس کرتے ہیں انہم اللہ عمال و بیلیات اب یہ کہ کوئی اس میں سے اچھی بات لے گا اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اس کو اپنائے گا کوئی یہ ہوگا کہ وہ تاثب کی اینک لگا کر یا تاثب کی دربین خورد بن لگا کر اس میں سے ٹٹو لے گا کچھ مجھے مل جائے اور یہ کچھ بھول کرے اور میں اس کو اچھا لوں میں ہوں تو سرہ پا بھول میں تو ناظرین سے یہ ارس کروں گا کہ آج بھی اور آئندہ زندگی میں کبھی بھی اور میری پچھلی زندگی کی بھی جو خطائیں آپ کے سامنے آئیں جس میں میری اصلاح کا پہلو پائیں تو وہ مجھے ضرور کسی حوالے سے بھی کسی طریقے سے بھی متعلق فرمائیں تاکہ میں اپنی اصلاح غرص ہوں میں تو معصوم دوں ہوں نہیں انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم فرشتہ معصوم ہم تو گناہ گا رہے ہیں سراپا دوبے میں گناہوں میں تو میری اصلاح کیجئے ہمیں کوشش کرتا ہوں دین کا خادیم ہوں مبلغ ہوں میں اچھی باتیں اپنا لیں اور اگر کوئی بات ہو میری اصلاح ہو سکتے دو اصلاح کر دیجئے ایسا نہ ہو ویسے آپ کو پسند آئے تو اس کا میرا ایپ چھپائیں جبکہ شرنگ وہ گناہ نہ ہو مجلس مدنی چینل کا اس میں ہمیں شکریہ دا کرنا چاہیے جس نے ہمیں یہ موقع فرام کیا ہے اور ہمیں اس طرح کے سوالات کرنے کا اب موقع مل رہا ہے امیر اہل سنت سے کہ وہ بہت سارے مطلب اسلامی بھائی دنیا بھر میں جو ملتے ہیں پوچھتے ہیں تو وہ اب بہرہ راست اگر یہ باتیں ان تک امیر سنت کی زبانی پہنچتی ہیں تو امید ہے اس سے اچھے ہی نتائج آئیں گے اور امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اس نے عمل کا جذبہ بھی اللہ نے چاہا تو بڑھے گا اللہ تعالی ہمیں مصبت سوچ عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ علیہ محمد بابا یہ ارشاد فرمائے کہ بچپن کے حوالے سے ارز کروں گا کہ آپ کو بچپن میں کھرچی کتنی مل لی دیں میں جب مدنی منہ تھا چھوٹا تھا تو مجھے ایک پیسہ ملتا تھا ایک روپے میں سولاں نے ہوتا تھے ایک آنے میں چار پیسے ایک روپے میں سولہ آنے سولہ آنے اور ایک آنے کے چار پیسے تو ایک روپے کے چونسٹھ پیسے ہوتے تھے اب ایک روپے کے سو پیسے ہوئے لیکن ہم ہمارے اس دور میں بچپن میں ایک روپے کے چونسٹھ پیسے تھے یہ یاد رکھے نا مدنی منہ تو ایک پیسہ ملتا تھا اور کبھی کبھار کہیں سے ایک پیسہ کسی دن مجھے حاصل ہو جاتا تو میں اس کو خرچ کرتا اور اپنی ماں سے کہتا کہ ماں اب پیسہ نہیں دے نا میرے کو پیسہ مل گیا ہے میں نے اپنی میرے کو خرچی ہو گئی یہ میری یعنی اتنی بھولپن تھا کہ ایک پیسہ وہ ملا وہ بھی رکھ لے تو تو امی سے بھی میں چھاپ لیتا جیسا آج کل بچے کرتے ہوں گے تو اتنی چالا کی نہیں تھی پھر ہماری والدہ جو تھی انہوں نے بارہ لیے ذہن دیا ہوا تھا کہ دیکھو بیٹا سونے کا ڈھیری بھی تم کو دکھائے نہ تو اس کے ساتھ نہیں جانا کبھی کوئی تمہیں کہیں اٹھا نہ جائے تو یہ ڈراتی رہتی تھی اس لیے میں اتنا مطلب موتا تھا اس معاملے میں ایسا ڈرتا تھا اور کچھ قدرتی طور پر حیاب ہوتی میرے میں حیاب اور غیرت کا عالم یہ تھا کہ کبھی کوئی میرے پیسے دیتا نا تو میں پکڑتا نہیں میں نہیں میں نہیں لوں گا میں نہیں لیتا تو پیسے یہ خود عجیب و غریبات ہے یہاں یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ لے کر آئے نا اور ہم اس کو بلائے تو آتا نہیں ہے تو بہتا ہے اس کو کوئی پیار کرے تو ملتا نہیں ہے اگر جیب سے کوئی ایدی نکال کے دیتا تو وٹ کر کے لے لیتا ہے یہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ آپ جو اپنی واقعیت بیان کر رہے ہیں فی زمانہ اس کا کوئی تھوڑا سا مطلب مختلف ہے کہ وہ زمانہ میں بھی یہ صحیح تھا بچے تو بچے تھے نا آپ برسوں پرانی بات کر رہے ہیں آج کی بات کر رہے تو کیا آپ بچوں کے مزاج میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں دوروں ان کیا ہاتھی ہوں گی آپ کے سب نہیں ہے آپ بچے تھے آپ کا اپنا ایک انفرادی ایک حساب کتاب چلی رہا مدی جینل کے اوپر تو کیا یہ بچپن کی ان باتوں کو بھی انفرادیت میں لیا جائے گا یا کیا لیا جائے گا آج کل بچوں کا یہ حساب کتاب نہیں ہے بچوں کا ایسا ہی ہونا چاہیے بولا بولا ہونا چاہیے فیسوں کی ہرس نہیں ٹافیوں کی چاکلیٹ کی گولیوں کی ان چیزوں کی کھلونوں کی ہرس نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح ماں باپ کو پریشان ہی ہوتی ہے بچار ہے اپنا پیٹکا گریں تمہارے کھلانوں کیوں ان کو بچہ کون بولے گا مجھے بھی بچہ بولتے ہی تھے نا اچھا آپ نے بھی سنا ایک پیسہ آپ کے والی صاحب کو ملتا تھا آپ کو کیا لگتا تھا مجھے جب وہ گھر میں کوئی خرچی وغیرہ ہم پر پابندی تھی اول تو یہ کہ ہم پر گھر سے نکلنے پر ہی پابندی تھی اور سختی تھی تھی کہ وہ نماز کے لئے جانا ہے ایک دو میرے ڈاکے پیچھے تو سوال ہوتا تھا کہ اتنی تاخر کیوں ہوئی اچھا اس لئے الحمدللہ عز و جل ہم بچے ہیں اور نماز کے لئے گئے فوری گھر ہم نے ہمارے بچوں کو محلے میں کھیلنے سے بچایا ہوا ہے کیونکہ محلے میں بھلے کتنے شریف بچے ہو نا بظاہر شریف گھرانے کیوں لیکن یار فلمیں ڈرامیں ہر گھر میں تو بچے وہ ڈائلاغ اور گالی گلوچ ماں بین کی گالیاں کیوس کرتے ہیں ڈانس کرتے ہیں بچے گلیوں میں تو اس طرح ہمارے بچوں نے اس طرح کے بچوں کی صحبت پائی نہیں بچوں کی میرے وہ ان سے ان کے چھوٹے بھائیں سمجھے ایک بار کسی نے بھائی صلاحر اس کو پانچ سو ڈرپے دیئے چھوٹے ہو دیئے پانچ سو ڈرپے دیئے unstirp اپنے بچے گاڑی میں ہم میٹھے ہو جو گاڑی کے بار سکتے ہیں نہیں چاہیے ہو جا محلاء آپ نے جو مجھے کہا کہا کہ احیرت ہوگی صرف مجھے نہیں ہوسکتا کہ ہمارے مندی چینل کے ناظرین کو حیرت ہو رہی ہو کہ سارا بچہ پانچ سو کی کیونکہ بچے کو اگر پانچ سو کی نوٹ کا شعور ہو تو وہ یقیناً نہ پھیکے اور اس وقت بلال بھائی کی عمر شاید اتنی ہوگی کہ ان کو یہ شعور ہو کے یہ پانچ سو کی نوٹ ہے تو اب یہاں تو روپیہ کی اور دس روپیہ کی نوٹ بھی بچے پکڑ لیتے ہیں تو کیا یہ جو اس وقت آپ کے بچپن کے ساتھ ہم تھوڑا سا آپ کے بچوں کے بچپن کو بھی اب جو اور پلس ہو رہا ہے اور اس میں یقیناً ہمارے مدی چینل کے وہ ناظرین جو کے مطلب کے ایک فیملی ممبر ہوتے ہیں ان سب کے لیے اور ہم سب کے لیے اس میں بہت پیارے مدنی پھول اس وقت ہمیں مل رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت اور محلے میں جس طرح کے بچوں کا کھیل خود کا جو معاملہ ہوتا ہے تو باقی سا روکا جائے گا اس طرح یعنی گھر میں ہی بچہ پلتا رہے گا تو یہ ایک عجیب وہ غریب قسم کی میٹیلیٹی ہے کہ بچے جو گھر میں تو وہ وہ ہو جاتا ہے جیسے کہتے ہیں مرد بناو ہے بچے کو وہ تھوڑا تو وہ بناو کیسے دنیا کو سمجھے گا کیسے معاشرے کو سمجھے گا یہ تو گھر میں رہے گا تو مطلب کہ وہ وہ بلکل وہ بچہ جو zو نا وہ اس کو ہمارے جون منٹ لینگویج ہو کہتے نا کہ وہ ہمہی ڈی 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 ممی مم活و Esc Blessed گا تو یہ دنیا کو کیسے فیس کرے گا اگر یہ لوگوں میں نہیں کھیلے گا گو دے گا تو گھر گسلا ہو جائے گا اب آپ اس کو مطلب ہے اسی مطلب گھاٹی باتیں تو میں روگاتی نہیں ہے لیکن یہ کیسے ہو جائے گا یہ جو فی زمانہ جائے کمینٹیلیٹی ہے میں اس سے میرا بھی اتفاق ہے اور میرے چینل مدنی چینل کے ناظرین کا بھی امیدیں سے اتفاق ہوگا کہ واقعی محلے کے اندر جو کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں کھیل تماشے اور جو ہوئی کہ کھیل خود میں لیکن کیسے اس کو منیج کیسے کیا جائے سوچ کیسے بنائی جائے گی ہے مشکل ہوتا ہے بچی بچہ کھیلتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اس سے پہلے خدا جانے کیا کیا گناہ کر لیتے ہوں پھر ان کا پیش لڑتا ہوگا پھر وہ خاندانی مسائل شادیاں نہیں ہوتی خودکشیاں کرتے ہیں بعض اوقات یا لو میریش کرتے ہیں یہ سب بچپن کی دوستیاں یوں بھی بولتی ہیں اور طرح طرح کے مسائل پھر ایک دوسرے ہے کہ راز بولاتے ہیں بچوں کو گھر میں باہر نکال لو تو جس سے کھیلے گا تو کسی بچے گھر بھی جائے گا تو سارے اپنے گھر کے راز وہاں دی آئے گا تو اس لئے بچوں کو جو بھی نصیت کی جاتی ہے ہمارے ہاں دوگو بیٹا گھر کی باہر نہیں گرنی گھر کی باہر نہیں گرنی گھر کی باہر نہیں گرنی یہ بچوں کو رٹا دینا چاہیے آپ کا کوئی سا بچ بنگا واقعی آپ کو یاد نہیں آتا کہ آپ نے کوئی گھر کی بات باہر کیا ایسی ہیں کہ کمزور بات کمزور بات مجھے یاد نہیں ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی ابھی ہم نے ایک جو امیر نے سنت سے جو بچپن کا ایک پیسے والا جو لیا تو اب بابا وہ ایک پیسہ تو پھر وہ بچپن میں جب بچے جو کھیلتے ہیں کھلونے وغیرہ اور جو ایک ان کی اپنی زندگی بچوں کو انداز ہوتا ہے بڑے ناظر نعیم سے بچے کے پلنے جو انداز ہوتا ہے تو آپ نے کیا اپنی زندگی جو بچپن ہے آپ کا اس بچپن کو اس طرح گزارا یا کیا ایسے اس میں ہمیں آپ ارشاد فرمائیں گے کھلونے تو تھوڑے بہت کھیلاؤں لیکن یہ کہ عام طور پر اب کھلونوں کا اتنا دھیر ہوتا ہے کھلونے کی دکان جیز اکھل جائے اس طرح کہ ہم تو غریب لوگ تھے چھوٹے موٹے کھلوں نے ایک آنے والی چھوٹی سے گیند ہوتی دی تو کبھی اس سے کھیلتے تھے پڑی جاتی دی رو پڑکی گین تو اس طرح چھوٹے موٹے کھلون سے کھیلتے تھے بلکہ میں اپنے بچوں کے لیے رضا کے کو یاد ہوگا شاید میں وہ کوپرے کا تیل بیچتا تھا بوتلوں میں تو پرانی بوتلیں لیتا تھا بڑی بڑی تو اس کے اوپر پلاسٹیک رنگ ہوتے تھے سیل کھولتے تھے گرنگ گرے جاتا ہے بوتل میں مینڈر وٹر کی بوتلوں میں بھی اکثر دیکھا ہوگا دوا کی بوتلوں میں بھی رہ جاتا ہے وہ رنگ نکال کر اس کو ستلی میں پیرو کر اس کا ہار بنایا تھا یہ ان کو کھیلنے کے لیے دیتا تھا شاید ان کو یاد ہو تو اس طرح کے کھلوں نے ہمارے گھر میں بھی کھلونوں کا داخلہ کم ہوا ہے علمتہ میرے پاس ایک تین پئیہ والی سائیکل کچھ بڑی مشکل حاصل ہوئی تھی وہ میں چلاتا تھا چھوٹا تھا جب ایک بار ایک شرارتی لڑکے نے کوئی بچارہ بوڑا شخص جا رہا تھا تو میں سائیکل چلا رہا تھا پیچھے دھکا ہمارا بوڑے کو میری سائیکل سمیت اس پر ڈال دیا بوڑے پر بچارہ بوڑے کو تو لگا اب میں بھی سارے گوڑا کے سائیکل چھوڑ کے وہ تھے بھی بڑے بیاں بچارہ بزرگ تھے وہ کمر بھی شکی ہوئی تھی اب وہ جو ان کو جو غصہ آیا ہے وہ منا کر رہا ہوں منا کر رہا ہوں ان کا اسٹاہ لیا دے بھی تک وہ میری سائیکل اٹھائی اور زمین پہ تے ماری اس کی ریڑ کی اٹھی ٹوٹ گئی سائیکل کی ریڑ کی اٹھی کام ہوتے ہیں وہ لوہے کی چادر تھی اس کی جس پر بیٹھتے تھے اس کے نیچے لکڑی کا وہ سپورٹ تھا کٹنگ کیا ہوا وہ ٹوڑ گیا بس وہ ٹوڑ گیا اور بس میں تو سائیکل سے محروم ہو گیا اب بڑے میں تو بیچارے سائیکل کی توڑ پھوڑ مچا کر تشیب لے گئے اللہ ان کو معاف کرے میں معاف کر چکا بالی ہونے کے بعد تو معاف کیا جا سکتا ہے وہ تو کبھی کے بیچارے فوت ہو گئے ہوئے اللہ ان کی مغفرت کرے ظلم ان پر ہوا تھا مگر میرا قصر بلکل نہیں تھا وہ پیچھے سے شرارتی لڑکے نے وہاں دھکیل دیا میں کیا کر سکتا تھا میری بے بس ہی دی سائیکل میری ٹوٹی اب وہ بزرگوں کو ایسے موقع غصہ ہے بھی تو یہ مدنی پھول ذہن میں رکھیں کہ نابالغ بچہ جو ہے نا وہ آخر نابالغ ہوتا ہے اس کی چیز کو نقصان نہیں پہنچا جا سکتا اگر پہنچایا تو وہ ان کو پیمنٹ کرنا پڑے گا دنیا میں نہیں کی تو آخرت میں دینا پڑے گا میں معاف کر چکا اب یہ اللہ بہتر جانے میری ملک تھی یا نہیں تھی شاید میری ملک تھی ہو میں ہی چلاتا تھا اس کو اس طرح انہوں نے وہ توڑ دیا وہ غصے میں آگا بیچاروں نے اللہ ان کی بغفرت فرما بیچاروں کی غریق رحمت فرما تکلیف تو ان کو ہوئی تھی بیچاروں کو اس میں جو بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں عموما یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں بھی مزاج کی بات ارز کر رہا ہوں میں تھوڑا سا بچ آپ کے بچپن سے مزید جو آج جو آپ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں کچھ اس کو میں پلس کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ آپ نے اس وقت ایک بڑی عمر کے کسی فرد کا آپ نے بھی بیان کیا بگر جب بچے آپ کے گرد ہم دیکھتے ہیں میں نے خود پرسنلی طور پر دیکھا ہے اور یہ میرا اپنا ذاتی طور پر ایک تھا کہ کبھی آپ سے سوال کروں گا بھی کہ کٹے چلاتے دھما چکڑی کرتے ہیں آپ کی ساتھ بڑک نہیں پڑتا آپ لگے ہوتے اپنے کام کے اندر کبھی کو بیتا دے مجھے آپ لگے ہوتے اپنے کام آپ کو بیاتے سے مزا آ رہا ہوتا ہے میرے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض وقت گھر کے اندر ایک دو بچے چلا رہے ہوتے ہیں تو بڑی عمر کے لوگ اس طرح کہتے تھے کام آجا جانا وہ بچے سہم کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ جو چیز یہ کسے مزا جائے گھر کے اندر کیونکہ گھر میں بچے تو ہوگی میں بچوں کو جھانتا نہیں اسی لئے تو بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں خالی میرے بچے تھوڑی دنیا بر کے بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں الحمدللہ کتنے کتنے بچے آتے ہیں بچوں پر شفقت کی عادت ہے لیکن میں نے ذاتی طور پر آپ کو آپ کے جو دن رات جو بچے جیسے کہ نوازیاں ہیں اور یہ اور بھی بچے ہیں اور ذمہ داران کے بعد ایسے بچے ہوتے ہیں جو کسرت کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں وہاں بھی دیکھا ہے کہ ان کے جو انداز اور مزاج ہیں بچوں کے بچہ بچہ ہی ہوتا ہے وہ جو کرتا ہے تو بڑی مشکل سے ہے بعض وقت بہت اہم معاملات میں بھی امیل سنت نے کسی ذمہ دار سے کہا ہے کہ یا رو تھوڑا سی ترکی بنا دو لیکن ڈائریکلی بچوں کو آپ نے ہٹ کیا ہو ہٹ کیا ہو ان کو کوئی مطلب ایسی بات آپ نے سمجھائی ہو ایسا میرے مشاہدے میں اب تک یہ بات نہیں آئی ہے تو اس کو کیسے لیا کیسے جائیں تمام چیزوں میں نیچر کو نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بچے تو بچے نا چور مچاتے تو یوں بجاتا ہوں تو تھوڑا خاموش ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتے پھر کبھی باہر نکل کے سمجھاتا ہوں گودھر جا کے گئے لو پھر کیا کرتا ہوں بچے تو ان کو پتا ہے باپا مارتا تو ہی نہیں ٹپیر کرتے ہیں تو باہر آئیسا ہوتا ہے کہ میں اپنا دروازہ بند کر لیتا ہوں نماز پڑھنی یہ کچھ کرنا ہے دروازہ بند کرتے ہیں دروازہ کبھار دعمال کرتے ہیں میں اندر اپنا کام کرتا ہوں نماز خاص کے نمازوں کے اوقات میں تو توجہ بڑھ جاتی ہے لیکن باپا یہ نیچر کیسے آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو دیکھ کر اپنی سواری پر بٹھا لے سواری بہت شفقت فرماتے تھے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچوں سے شفقت بلکہ بچوں کی اہمیت عالم یہ تھا مدینہ منورہ زیادہ اللہ شرفان و تعظیمن میں بچوں سے کبھی ملنا ہوتا تو فرماتے ہیں بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے ہرہا خود قطعی جنتی ہے ہمارے متواصلاف مراقع سے بڑھ کر کون ہے انہوں نے بچوں سے پیار کیا ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھ اس طرح کا یاد پڑتا ہے کہ کسی کو کہیں گورنر کے طور پر بھیج رہے تھے بات پر بات چلے اس نے کہا دیا کہ مجھے تو اپنے بچے اچھے نہیں لگتے تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم بچ جاؤ بچے اچھی نہیں لگتے تو بڑے کیسے اچھے لگیں گے تو اتنی بڑی ذمہ داری تم کو کیسے دیتوں کہ جو بچوں سے بھی پیار نہیں کرتا تو بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں بچے تو بہت بڑی نعمت بھی تو ہیں بچوں سے غم دور ہو جاتا ہے ان کی تتلی باتوں سے دل بہلتا ہے گھر جاؤ تو پوری وہ کار کردگی بچے دیتے ہیں تو وہ تھکن دور ہو جاتی ہے دھوڑ کے لپٹتے ہیں تو آدمی کا فتل میں نے کہا سارا غم دور ہو جاتا ہے بچوں سے پیار کرنا چاہیے اچھا اب چلیں کوئی تاپ کے بچپن میں ایک پیسہ گزارا کیا سے ہوتا تھا اس وقت سستائی بھی تو تھی اسے کی تھی سستائی تھی مثال کے تو پر کیا سستائی تھی کافی سستائی اب کے اور اس دور کے پیسے میں بہت فرق ہے یعنی کہ وہ ایک پیسہ تو سمجھو آج کا ایک روپیہ مثال کے دور ہوئے ہیں انہیں کہ چونسٹھ گناہ دام تو نہیں بڑا لیکن بہرحال وہ پیسہ اب پھر یا کہ ہماری حصیت مالی حصیت بھی تو اسی نہیں تھی نا غریب کا بچہ بھی معذرت کے ساتھ غریب کا بچہ بھی اس وجہ ہوگا غربت آج بھی ہے غریب لوگوں کی کمی نہیں ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں غریب کا بچہ بھی کوئی ایک روپیہ یا دو روپے لے کر گزارا کر رہا ہے مجھے سا لگ رہا ہے تو مطلب یہ کیا ہے کہ اگر بالفرز کے اگر والد صاحب کی آمدنی نہیں ہے گھر کی آمدنی نہیں ہے اور بچے کو خرچی کم ملتی ہے تو وہ کیا بچے کی سوچ ہونی چاہیے کہ وہ کیسے اس کو مطلب کے منیج کرے گا وہ صبر و شکر سے کام لے اور ماں باپ کو تنگ نہ کرے بار بار ہمیں دو ہمیں دو ماں باپ بعض وقت بھلائی کے لیے بھی پیسے نہیں دیتے کہ یہ جائے گا کچھرے کھائے گا بازار کے پھر بیمار پڑے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ 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 آپ آپ یہ ارشاد فرمائے ہمارے سلسلے کا وقت یہ اختتام کی طرف ہے آج ہم نے آپ کے بچپن کے چند ایک واقعات سنیں اور اس میں آپ نے جو آپ کی احوال تھے گھر کے جو حالات تھے وہ بھی آپ نے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں اب آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیے آخر میں اس موجودہ صورت حال کے اندر جہاں معاشرہ اس قدر برائے کی طرف ہے الحمدللہ عزواجل ہم نے دیکھا کہ آپ کے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی ما شاء اللہ ایک مذہبی تربیت ہوئی ہے اور اس وقت تو سب سے بڑا پرابلم ہے ایک عالمگیر مسئلہ جس کو میں کہوں انٹرنیشنل پرابلم جس کو کہتے ہیں وہ ہے بچوں کی تربیت ان کے اخراجات ان کی خواہشات ان کی فرمائشیں اس کو متعلق آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں جو جون جون یہ کی دیکھا ہے بہت زمانہ رسالت سے دوری ہوتی جاری زہری طرح اب جب میرا بچپن چوتھا ہو تو آدھی سدھی گزر چکی میری عمر اب کوئی ساٹھ سال ہو گئی ہوگی تو اوسبق کا اور اب جو ماحول ہے زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے دور میں صرف ریڈیو ہوتا تھا پھر ٹی وی آیا بلیک ایڈ وائٹ پھر آسدہ آسدہ رنگین ٹی وی آ گیا وی سی آر آ گیا تو اس طرح مطلب ہے کہ عیاشیوں کے انداز جو تھے وہ بڑھتے گئے پہلے بڑا مشکل تھا فلم دیکھنا کہ وہ سینیما غر میں جاؤ لائن میں لگو پیچھے دو وہ بچہ چھوٹا جائے کیسے تو وہ فلم دیکھنے سے بچا رہتا تھا لیکن ہم گھر گھر میں سینیما غر کھل گیا ایک سے فلمیں دیکھ رہا ہے پھر انٹرنیٹ میں آ کر مزید قصر پوری گی تو اس طرح دنیا بھر کا کلچر وہ بچہ دیکھتا رہتا ہے سکرین پر تو اس طرح اس کی مطلب گناہوں پر ہی ذہنیت جو بنتی چلی جاتی ہے اگرچہ وہ نابالغ ہے لیکن اور اس کو گناہ نہیں مل رہا اس وقت لیکن ہے کہ اس کی تینکنگ جو چینج ہوتی آ رہی ہے تو یوں بھی گھر میں فساد ماں باپ سے لڑائی بھائی بہن کی لڑائی گھر نلو ناچا کیاں غالباً اس وجہ سے بھی بڑھتی چلی جا رہی ہوں گے اوہ سو کے ویڈیو گیمز بھی نہیں ہوتے دے نا نا نام بھی نہیں سنا دے ویڈیو گیمز اور یہ پتہ نہیں اب تو ہزار گیم نکلیر ایک ایرام بورڈ ہم دیکھتے دے کیرام بورڈ ہوتا تھا کھیلنے کا اس پہ کھیلتے دے باکی بچے اس پہ کھیلتے دے بڑا کھیلتے دے ڈبو ڈبا کیا ہوتا ہے یہ ہزار قسم کے جو الیکٹرونکس گیمز ہیں یہ ہم نے کبھی زندگی میں اس دور میں سنا ہی نہیں تصور بھی نہیں تھا اس دور جدید کی ایک پیداوار ہے یعنی پھر یہ کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا اس میں میوزک کی شنوائی کم ہوتے ہوگی گانے بچتا تو ریڈیو پر لیکن میں کہا ٹی وی اور فلمیں اور یہ عام نہیں تھی اتنا نہیں تھا ریڈیو پر ہر کس کے پاس نہیں ہوتا ہوگا نا اور اس وقت پر گانے آتا ہوگا یا جو بھی ہوتا ہوگا ہر وقت نہیں ہوتا ہوگا کنٹینیو مسلسل دارا وی سی آر تو ہم نے بہت بڑے ہو کر سنا نام اس کا وی سی آر کا ہوتا وہ بھی آیا اور اپنے چھپ چھپ کر دس روپیہ لیتے تھے فلمیں دکھاتے تھے کبھی میں نے وی سی آر میں فلم دیکھیں بھی نہیں میرا مطلب تو بہت عرصے کے بعد مجھے پتا جاتا کہ یہ جو مشین نکی اس کو وی سی آر بولتے ہیں پتا بھی نہیں ہے وی سی آر کس جانور کا نام ہے یہ آیا پھر وہ اچانک خبر آئی کہ وہ دس لاکھ وی سی آر کے لائسنس بابو المدینہ میں ایشو کر دیئے گئے ایک دھماکہ یہ اخبار میں آیا تھا دس لاکھ وی سی آر کے لائسنس بابو المدینہ میں ایشو کر دیئے گئے جو فلم یہ چھپ چھپ کر ڈرڈر کر اوپیشل ہو گیا دس طور پر دیکھتے تھے اب وہ گھر گھر آگیا آپ قانونی تحفظ حصیل ہو گیا پہلے ٹی وی آئے تو پارکوں میں کہیں گے لگے تو بلک انوائٹ ٹی وی تو بڑی بھیڑ ہوتی اور بڑا مشکل ہوتا تھا اس کو دیکھنا لیکن اپنیا وہاں سستہ گھر گھر آگیا تو جیسے کہ بنتے جا رہے ہوں بہت برا حال ہے بہت برا حال ہو گیا برائیوں کے حالات بہت مل گیا تو اس میں جس قدر ہو سکے اپنے بچوں کو زیادہ دا گھر میں مدنی ماحول دینے کی کوشش کی جائے ملکل گھر میں ٹی وی نہ رکھا جائے رکھنا ہے تو صرف مدنی چینل رکھے اور سارا چینل بند رکھے اپنے ورناؤں گناہوں سے بچ نہیں سکے گا وہ ایسی کوڈ وغیرہ کی ترکیب کر لے اس کو لوگ کر لے خود بھی بھول جائے کہ یہ کس طرح دوسرا اس پہ چینل آسا ممکن ہے ہوئی رہا ہاں ورنہ تو مارا جا ہمارے گھر میں یہ ہم تو ہمارا ذہن دے گھر میں کبھی ٹی وی انٹر ہوئی نہیں سکتا لیکن اللہ کا کرم ہوا مدنی چینل ہی چلتا اس پر مانکہ کوئی صورت ہی رہی ہے دوسرا چینل آئی نہیں سکتا مدیچہ کے ناظرین آپ نے امیرِ علیہ سنتی کہانی انہی کی زبانی سنی اور کچھ بچپن کے ہم نے مدنی پھول اور بچپن کی کچھ ہلکیاں ہمارے سامنے آئیں آپ کے ذہنوں وہ بھی ہو ستتا کہ امیرِ سنت کی ذات سے متعلق میں شمار سبالات آپ کے ذہن موٹھ رہے ہوں تو میرے مدیچہ کے ناظرین سے بھی عرض کر رہوں گا کہ آپ اپنے سبالات ہمیں تیریری طور پر بھیجیں ہو ستا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ایسا ہو جو ہماری ذہن میں اب تک نہ آیا ہو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرے سنت سے وہ بھی ہو سکے تو آپ ہمارے میل ایڈریس کے اوپر آپ یہ سوالات بھیجیں آئندہ سلسلے میں مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر و برکت عطا فرمائے آمین بجاہین نبی نمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد درہ تحریف جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی محبتوں کے چور چول خور چول خور صلو علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میتھا تیرا کلام ہے علیہ وآلہ وسلم میتھا تیرا کلام ہے علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم